مسلم نوجوانوں کو اس کی آر میں نشانہ بنایا جاتا ہے لاؤ جہاد کے نام پر مسلم نوجوانوں کو حراسہ کیا جاتا ہے تو کہیں لنچنگ ہوتی ہے اور کہیں تو موت کے گھاڑ تک اتارے گئے ہیں حالی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک مسلم نوجوان کی پٹائی کرتے ہوئے ٹرین سے باہر نکال کر پولیس اسٹیشن پہنچاتے ہیں اور جو آڑے بکی تک لڑکا آنے کا جواب ان کو بہتر کیا ہے اور اس کو لوگ کی جواب کریں گے تو آئے گا اگر وہ نہیں آتا ہے تو ہم لو ایف آر کر دیں گے اور انہوں نے جواب داری دیئے اس لیے ہم لوگ پر بول آئے گے کیا بول ہے سمار آوہ آگے گا آئے گا یہ آتا ہم لو ایف آر کر دیں گے اور پھر آپ لوگ کے پر انکوائیوئے دیں گے ٹھیک ہے نا رجنیش نے مجھ کو پساکت نیشی کی دوا دے کر میرا ویڈیو بنایتا اس کے لئے مجھے رجسٹر منیج کرنے پڑی رجنیش اور شادی شدھائے دو بچے ان کے دل میں شادی سری شادی مجھتنے گی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک مسلم نوجوان کی پیٹائی کرتے ہوئے ٹرین سے باہر نکال کر پولیس سٹیشن پہنچاتے ہیں انہوں نے خود کو بجرنگ دل سے بتایا ہے ان کے مطابق لڑکے کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ سفر کر رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی کوپ پیٹائی کرتے ہوئے اسے پولیس کے ہاتھوں سوپ دیا معاملہ جو بھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کس نے حق دیا کہ وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کی پیٹائی کریں خیر اب ایک دوسرا معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں معاملہ ہے مہاراشٹر کے ایک گاؤں کا جہاں ایک ہندو شادی شدہ شخص ایک مسلم لڑکی کو محبت کے جال میں پھانس کر اس کی ویڈیوز بناتا ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے لڑکی کو بلیک میل کر اس سے ریجسٹر میریج بھی کرتا ہے جیسے ہی یہ بات سماجی خدمتگار شبینہ قریشی کو پتا چلتی ہے تو وہ اس شخص کی بیوی سے ملاقات کرتی ہیں اور معاملے کا پردہ فاش کرتے ہوئے اس مظلوم مسلم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرواتی ہے اور لڑکے کو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کی صلاح دے کر آسانی سے معاملے کو حل کرتی ہیں جو ہیں ہم لوگ جس لڑکی کے لئے آئے تھے آج جو کاروزاری صبح سے چل رہی ہے لڑکی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اب یہ لڑکا آیا ہے اور اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا ہے بھارس کی بیوی ہے مگر پہلے سے کچھ بات کر لیے ہوئے جو ضروری ہے تو کیا نام ہے بیٹا آپ کا رجنیش مانے آپ شادی شدہ ہو کتنے بچے آپ کے دو بچے آپ آپ نے رجسٹر میریج کے لئے ڈالا لڑکی مسلمان ہے تو اسپیشل میریج کے ایک سے گیا ہے وہ اس کا دھرم پالے گی تم تمہارا دھرم پالو گے تو مجھے بتاو تم کون سے دھرم سے ہو جو اسے بولو ہندو ہندو تو آپ کے دھرم میں بیٹا دوسری شادی جائز ہے ہاں نہیں جائز ہے اور آپ کی بیوی شادی کے لئے تیارے کر کے میں سنی مائت ہے تو مجھے ایک بات بتاو تمہارے مذہب میں جب یہ شادی جائز نہیں ہے تو تم کیسے صاف سے رجسٹر میریج تو کانون نہیں ہے رائٹ سے تو کانون سے آپ کیسے جا رہے تھے چکلے آپ کے لیکن آپ مجھے بتاؤ آج ہم مسلم سماس سے اگر یہ چیز کو آپ کو پوچھ رہے ہیں شرافت سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی گالو زیلچ کیے آپ کو کوئی مہدار کیے آپ کو گھشٹے ہو کسی نے لیا آپ کو حنومن بنایا مارا توڑا نہیں نا عزت سے کیونکہ آپ نے گلتی کی نا تو آپ کی گلتی کیلئے ہم جبکہ آپ کو پہلے سے معلوم کہ آپ میں دوسری شادی نہیں ہے ہم نے مسلم سماج میں دوسری شادی ہے لڑکی کی پتا ہے نا چار شادی جائزے پتا ہے نا تو آپ آپ گہر مسلم ہو کے آپ جو بھی دھرم سے آپ میں دوسری شادی نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم آپ کو آپ کے مذہب کا جو رول ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے مذہب کو رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی گلتی کو مان رہے ہیں اور آپ کے پر کوئی اتیاجہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی سنگتن کا آپ کے پر ہم پریشر لاکر اپنی سنگتن کا پریشر بتانی رہے ہیں اور ہمارے مذہب کی لڑکی گلتی کر رہی تھی آپ کے ساتھ تو اس نے ہم کو وجہ بتائی اب آپ کے پاس جو بھی اس کے ویڈیو ہے نا جو آپ نے بنائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھلیل ویڈیو بنائی ہے نا آپ نے میں نے دیکھا ہے پوٹو کی کہ وہ گندہ جو بھی اچھلیل ویڈیو جو بھی میں نے دیکھا ہے جو بھی ابھی ہمارے سامنے کچھ آپ نے ڈیلیٹ کیے ہاں ہائی نا ویڈیو ویڈیو ہے جو بھی اور جس طریقے سے آپ نے وہ نکالا جس یعنی جو بھی آپ کی اچھان جو آپ کو سمجھا آپ نے جیسے بھی رجسٹر مریج کے لیے اس کے بعد رجسٹر مریج کے لیے ہوا نا یہ ساری چیزیں پہلے ہوئے نا ویڈیو ویڈیو پہلے ہوئے نا رجسٹر مریج نون ہونے کے پہلے ہوئے نا کہ پہلے تو یہ رجسٹر مریج تو اس کا بولنا لڑکی کا ایسا ہے کہ میں نے رجسٹر مریج کینسل کر دی مجھے میرا دھرم نہیں چھوڑنا ہے اور بیٹا آپ بھی کسی کے دھرم کو مت چھڑو آپ اپنی بیوی اور بچوں کو پالو اب ان دونوں معاملوں کو دیکھنے پر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں طرف ہوتی ہے اسے مذہب سے جوڑ کر دیکھنا گلت ہوگا لیکن آج لو جہاد کے نام پر صرف مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ہندو نوجوانوں کے بھی کئی معاملہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر اسے سلجھانے اور ان معاملات میں سلحہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے شبینہ قریشی نے بغیر کسی ہنگامے کے اس معاملے کو سلجھانے کا کام کیا ہے ایس انڈیا کی ریپورٹ ریجسٹریشن کینسلیشن فارم پر سائن کرنے جا رہے ہیں ان کی بیوی ساتھ میں آئی ہے اور یہ ویٹنس جو اس کے پہلے آکے ان کے لئے بات کر کے گئے تھے یہ اور ایک زفر ہے آئیے 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 دونوں ویٹنس کی سامنے ہم کوئی زور دوستی سے یہ کروا نہیں رہے حالانکہ یہ کوئی ویریڈ نہیں ہے ریجسٹری مہریج اس کے بعد بھی ہم سیلسے کرا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لوگ بھی گلکیاں کرتے ہیں اور بہت بہنکر گلکیاں کرتے ہیں چاہے تو اس کے پر بہت چیزیں کانون قیدے سے ہو سکتی ہے ہم نے فساد نہیں فیلانا ہم کو کسی کی ذات کو کسی کے دھرم کو نیچانی دکھانا ہے کسی کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے اللہ نے ہماری بچی کو بچا لیا یہ اللہ کی شکر گزار اور یہ بچی بھی ہماری لیے وہ ہی موت تو رکھتی ہے یہ بچی کا گھر نہیں ٹوٹے یہ لڑکی جو ہے یہ سماج میں بیزت ہی نہیں اٹھائے اس کی گلتی پہ جب یہ لڑکی کو بھی مانم تھا کہ شوار کیا کر رہا ہے دوسری شادی کر رہا ہے آپ کا شوار نہیں پتا تھا اور براجش کو ڈالا آئے کل پتا چل آئے آپ کے کتنے بچے آگے لوں کتنے سال کے آپ کو معلوم ہے آپ کے درم میں دوسری شادی نہیں ہوتی شادی چار شادی جائز ہے ہمارے مسلمان میں لڑکا چار شادی کر سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی غیر مذہب کی لڑکی اگر وہ کرنے جائے گا تو اس کے لئے کتنے قائدہ قانون بتا جاتے ہیں ہم نے قائدہ قانون جب کہ یہاں لاغو ہوتا ہے بھسانا یہ سب معلوم بھانتی اتنے پورا ویڈیو بناتی دی ہے اس بارے میں کس طریقے سے ریجسٹر مہرش تک بات پہنچی آپ کو معلوم میں ان کے ویڈیو اس نے ویڈیو بنایا اس کے ساتھ میں ہوتل میں ویڈیو بنے ان کے معلوم میں آپ کو نہیں رکھو اگر یہ پتہ چلے کئی اور سے پتہ چلے اس کے لئے ریجسٹر میرے پہنچی اگر آپ پتی زندگی برباد نہیں ہوگی اگر یہ نہیں ہوتا تو میں محمد سے آئی ہوں سب اس لئے آپ کا گھر برباد نہیں ہو اور لڑکی بچ جائے اگر اس چیز کو چاہے تو بہت بڑے ریبل پہ ہم لوگ بتا سکتے ایک سیکنڈ بات پوری ہونے دو بڑے ریبل پہ ہم بتا سکتے لڑکی کے ترو سے ایفر درج ہو سکتی کانون کا اُلنگن کیا گیا شادی شدہ ہو کر دوسری شادی کے لئے اپلائے کیا ریجسٹر میریج کے لئے اور لڑکی کے ساتھ میں گلت ویڈیو بنایا ہے یہاں تک کی نوبر جو بھی آئی ہے اب اس میں ہم نہیں کچھ کرتے ہوئے ہم آپ کا گھر نہیں ٹوٹے اس لئے ہم یہ ریجسٹر میریج کینسل لڑکی نے کر دیا آپ کا شوہر آپ چاہے تو یہ سارا جتنا کچھ ہے نا یہ سب پولیٹیشن جائے گا پھر اس کے پر کار گزاری جو ہے کار وائی پولیس کرے گی منظور ہے کرو آپ سائن پڑھا تم نے پڑھ لیا نا پہلے سائن دوسرے پیش پیش کسی دل سائن کر لینے تو اس کی بات رو رو صحPE ای سی سا س پر س اس کے پہلے بھی کافی ڈیلیٹ کر چکے ابھی جو تھوڑا بہتا ہے وہ بھی ہم لوگ ڈیلیٹ کر کے اس کی وائپ کے سامنے ہمیں بتا نہیں رہے لیکن ڈیلیٹ کر دیئے پورا ڈیلیٹ کر کے اس کی وائپ کے سامنے ہمیں بتا نہیں رہے لیکن ڈیلیٹ کر دیئے پورا ڈیلیٹ کر دیئے پورا ڈیلیٹ کر دیا یہاں یہاں دیکھو یہاں ہاں بیٹا ہمیں تیرا فر تیرا ہاتھ میں ہم نے تیرے لیتنا کر دیئے ابھی آگیا کچھ بھی کیا تو تو بھی ذمہ دار رہے گی پھر پھر یہ نے بنا مجھے نہیں معلوم تھا ٹھیک ہے فوٹو جا فوٹو میرا لگتا